اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں امان الیکٹریکل چینل اور فرینڈز میرا جو آج کا ٹوپک ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارے پلانٹ کے اوپر لائٹیں لگی ہوئی ہیں یہ لائٹیں فرینڈز بہت شید زیادہ یوز کی جاتی ہیں ادھر کسی بھی کمپنی میں ہو چاہے یہ خجوروں کے مظریب اغیرہ ہوں یا کوئی بھی گارڈن ہو روڈ کے اوپر یہ لائٹیں بہت ہی زیادہ یوز کی جاتی ہیں یہ چار سو وات کی لائٹ ہوتی ہے یہ اس کے پارٹس آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ایک چوک ہے ایک انجائٹر ایک کپیسٹر اور ایک یہ راڈ لگا ہوتا ہے اس لائٹ کو میں رپیر کرنے آیا ہوں اور اس کا میں آپ انشاءاللہ آج آپ کو اس کا سرکر ڈائیگرام اس کی ورکنگ اور پورا میں آپ کو بتاؤں گا یہ دیکھیں چار سو وات کی لائٹ ہے دو سو بیس امپیر یعنی سنگل فیز پہ یہ چلتی ہے فیز نیوٹل پہ ٹھیک ہے یہ اس کی چوک ہے چار سو وات کی یہ چوک جل چکی ہے ابھی میں اس چوک کو چینج کروں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح چیک کر سکتے ہیں چوک جل چکی ہے یا نہیں جلی یہ آپ ہمارا پلانڈ دیکھ رہے ہیں یہ میری شوپ ہے اس میں یہ دو سترہ سپاور کی موٹر ہے اس کی میں نے تار کا آرڈر کیا ہوا تار آئے گی تو انشاءاللہ اس کا نیکس پارٹ بنائیں گے اس سے پہلے یہ لائٹ سمجھ لیں یہ دو سو پچاس وات کی بھی مارکٹ میں لائٹ ہوتی ہے اور چار سو وات کی بھی ہوتی ہے یہ چار سو وات کی لائٹ ہے سب سے پہلے یہ اس کے ٹرمینل کے یہ اس کے بوکس کھول لیتے ہیں اس در اس کے پارٹس لکے ہوتے ہیں یہ فرنڈ ڈیفرنٹ شیو میں ہوتی ہے بعض اوقات یہ سٹینڈ میں بھی ملتی ہے اور ہنگنگ لائٹس بھی ہوتی ہے یعنی آپ بڑے شیڈ کے نیچے اس کو لٹکا بھی سکتے ہیں وہ ہی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ انجائٹر ہے اس کے تین ٹرمینل ہوتے ہیں ایک ٹرمینل پہ بھی لکھا ہوا ہے یعنی بلاسٹ کا پوائنٹ ہے اور ایک ایل پی ہے لیمپ کا ٹرمینل ہے اور یہ کپیسٹر ہے سٹارٹنگ کپیسٹر یہ سیم جس طرح اپنی چالیس وارڈ کی ٹیوب راڈ ہوتی ہے اسی طرح جس میں سٹارٹر کام کرتا ہے یہ کپیسٹر بھی اسی طرح ہی کام کرتا ہے اس کی سرکر ڈائیگرام سمجھ لیں یہ بلاسٹ ہے جس کو ہم چوک بولتے ہیں اس کا اصل نام بلاسٹ ہے چار سو وارڈ کی یہ اس کے دو ٹرمینل ہیں یہ دیکھ رہے ہیں اس کے دو ٹرمینل بھی میں آپ کو بنا دیتا ہوں اس کو چوک بھی کہتے ہیں یہ سرکر سمجھے یہ انٹرویو میں بھی اکثر پوچھا جاتا ہے کیونکہ یہ لائٹوں کا یوز بہت ہی زیادہ ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے چوک کے ایک ٹرمینل کو آپ نے انجیکٹر کے جو بی والا پوائنٹ ہے بی والا اس پہ لگا دینا بی والا ٹرمینل سائیڈ والا ٹرمینل ہوتا ہے اور ایک سائیڈ میں نیوٹل این والا ٹرمینل ہوتا ہے انجیکٹر کے اوپر لکھا ہوتا ہے اور سینٹر والا ٹرمینل لیمپ کا ٹرمینل ہوتا ہے آپ نے سب سے پہلے چوک کا ایک ٹرمینل جو ہے وہ بی بلاسٹ پہ لگا دینا ہے جو انجیکٹر کا بی والا پوائنٹ ہے اس پہ آپ نے چوک کا ایک پوائنٹ لگا دینا ہے اور جو وہ سینٹر والا ٹرمینل ہے یہ دیکھیں ملپ ریڈہ وائر دیکھیں سیڈی لیمپ کے ہولڈر کو جا رہی ہے ٹھیک ہے فرنٹ ملپ جس پہ لکھا ہوا ہے یہ ٹرمینل آپ نے لیمپ کو دے دینا ہے اور اس کے سائٹ جو ن والا ٹرمینل ہے اس کو نیوٹل دے دینا ہے اور آپ نے لیمپ کو بھی نیوٹل دینا ہے اس کے بعد آپنا چوک کے ایک ٹرمینل پہ فیز اور دوسرے پہ نیوٹل اور ان کے پیرلل میں کپیشٹر لگا دینا ہے فیز اور نیوٹل کے پیرلل میں آپ نے کپیشٹر کو لگا دینا ہے یہ دیکھیں یہ چوک چوک سے آپ نے سیدھے نکال لی انجیکٹر کے بی پوائنٹ پہ اور ال والا لیمپ پہ اور نیوٹل کو آپ نے کومن کر دینا ہے اس جگہ فیز اور نیوٹل دے دینا ہے اور سینٹر والا جو ٹرمینل ہے وہ ارث کا ٹرمینل ہے یہ دیکھ رہے ہیں چوک کو ڈریکٹ فیز ملا ہوا ہے اور یہ دیکھیں فرینڈز یہ اس کے تین پوائنٹ انجیکٹر کے جس طرح میں نے آپ کو سرکٹ ڈائی آگرام میں بتایا اسی طرح نے آپ نے اس کو لگا دینا ہے ابھی میں آپ کو چوک چیک کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں آپ نے میٹر کو کنٹینیوٹلی پہ سیٹ کر لینا ہے اور دونوں لیڈز آپ نے ادھر لگا دینا ہے ہماری چوک تقریباً دو اہم تک مزاہمہ شو کرے گی 1.7 1.8 1.9 اس طرح اگر آپ کی چوک مزاہمہ شو کرے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کی چوک جو ہے وہ بالکل اوکے ہے اگر مزاہمہ شو نہ کرے تو آپ کی چوک سمجھے خراب ہے یہ فرینڈز اس پر میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے چوک راڈ سٹارٹر آپ کس طرح چیک کر سکتے ہیں یہ کپیسٹر آپ نے میکرو فیرڈ پہ فیرڈ پہ آپ نے رکھ کے کپیسٹر بھی چیک کر لینا ہے کپیسٹر کی ریڈنگ بھی شو ہو رہی ہے یعنی یہ دیکھیں یہ اس کا راڈ ہے چار سو وٹ کا یہ دیکھیں لکھا ہوا ای فورٹی ایور لکس کمپنی ہے یہ اس کی چوک ہے چوک نہیں چوک کو بھی میں آپ کو چیک کر کے دکھا دیتا ہوں اس کی جو مزاہمت ہے وہ بھی تقریبا دو ہم تک آئے گی 1.9 اور تقریبا 1.8 ٹھیک ہے فرینڈز جس طرح پرانی چوک میں نے پہلے بھی چیک کیا دوبارہ سے کر دیتا ہوں اس کی مزاہمت بھی چیک کر لیں 1.8 1.9 آ رہی ہے یعنی چوک ہماری بلکل ٹھیک ہے کپیسٹر بھی ٹھیک ہے تو ہمارا راڈ جو ہم چینج کریں گے راڈ ہمارا خراب ہے ٹھیک ہے فرینڈز اب یہ راڈ چینج کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے اس کو سپلائی دے لینی ہے کیونکہ ہمارا بیک سائیڈ پہ کام ختم ہو گیا ہے ٹھیک ہے فرینڈز یہ دیکھیں فرینڈز یہ راڈ چینج کرنے کے لیے آپ نے یہ دو پیچ کھول کے راڈ کو لگا لینا ہے اس کا پرانا راڈ جو آپ انٹی کلاک وائز اس کو گمائیں گے تو وہ کھل جائے گا کلاک وائز کریں گے تو وہ ٹائٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے فرینڈز انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں کوشش کروں گا کہ تار جو ہماری جلدی سے جلدی مل جائے تاکہ ہم جو ہے وہ اپنے دو ست سترہ اور سپاور کی موٹر کو جلدی سے کمپلیٹ کر سکیں کوئی بھی میرا بھائی پریشان نہ ہو انشاءاللہ ہم ضرور آپ کو اس کی موٹر ریوائنڈنگ کے تمام راہل جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ بتائیں گے کس طرح آپ کوائل بنا سکتے ہیں کس طرح ڈال سکتے ہیں کس طرح بعد میں اس کے کنیکشن کرنے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو پورا بتاؤں گا بس تھوڑا لوگ ڈون کی وجہ سے تار نہیں مر رہی یہ دیکھیں ہم نے راڈ چینج کر دی ہے ٹھیک ہے فرنس اب ہی ہم اس کو سٹارٹ کریں گے اور سٹارٹ کرنے کے بعد میں آپ کو اس کے امپیر بھی چیک کرا دوں گا ہمارے تقریباً ادھر دو سو بیس پچیس وولٹ آتے ہیں بقاعدہ والٹیج کم نہیں ہوتے یہ دیکھیں ہم نے میٹر کو امپیر پہ سٹ کر لیا لائٹ سٹارٹ کر دی ہے تو ہماری تقریباً لائٹ جو ہے تھری پوائنٹ ایڈ تھری پوائنٹ سیمن امپیر لے رہی ہے لیکن جب آپ اس کو کھلے میں دوم میں لگائیں گے شام کو ہیٹ میں لگائیں گے یہ دیکھیں یہ ہینگنگ لائٹس ہیں ان کا بھی یہ سیم سرکٹ ہے جو تقریباً چار